انتہائی واجب الہترام استاذ الزاکرین جناب حاجی مقبول فسین ڈھکو صاحب آف شاہ جیمنا جھنگ کہ ورونہ کفروز ممبر ہوں اور ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں ان کے بعد انشاءاللہ زاکر علی وید جناب سید نجم الاسن شرازی آف بھلوال اور آخر میں سید مشتاق فسین شاہ صاحب آف جھنگ مجلس ادا سے خطاب فرمائیں گے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری احیاء امیر المومنین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ دعائے ظہور برائے حجت خدا اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد اللہم کن لے ولیکا الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے الطاہرین المعصومین فی حضہ ساعت وفی کل ساعت وليا وحفظا وناصرا وقائدا ودلیلا وعنا حتی تسکنہو اردکتو عنم وطمتعہو آہو فی ہا تبیلا یا مقلب القلوب شبت قلوبنا اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما ناہنو آہلو اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد فعجل فرج آل محمد آہوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنات للمتعین والناد للمعاندین والصلاة والسلام وزیرہی ومشیرہی وخلیفتہی ووارث علمہی علم الولین والآخرین اللہی قال رسول اللہ فی شانہی علیم منی وعنام منہ والصلاة والسلام علیہ جمیع آئمت طاہرین المعسومین ولانت اللہ علیہ آدائہ ملونین من یوم اداوات حملا یوم الدین بے شمال رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفکہوں قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 عن نظر علیہ وآلہی وآلہی علی ابن ابی طالب عبادہ صلی اللہ علیہ خالق کائنات بحق محمد وآل محمد تسان تمام مومنین و مومنات اس پاک مجلس چورایا قبول فرم بانیان مجال اس مرہوم جہاں جہاں حضور مسین رن دیئے صف مات محنت خرچ خرجات نظران نیازان اس سارا احتمال آل محمد دربار قبول انہ مرہومین خالق مغفرت فرما اور انہ رزق و مالج خالق برکت عطا فرما قیامت دن بے نیاز بادشاہ آقم الحاکمین ہر مومن لوائے حمد چھان نصیب کریں مری حسین حسین کر دے اور اٹھے بیئے علی علی کریں الحمدللہ میرے موز سامین کچھ ارتھ دو بعد پھر اتھے چک بونجج آکھے تسا مومن ہندیان زیارتہ نصیب کوئیان دلی دعا ہے کہ خالق کائنات بطفیل مظلوم کربلا تو انہوں ہر تکلیف تو محفوظ رکھیں لکھ حمد نصب نیاز بادشاہ دے جس مظلوم کربلا دی ذاکری باستے میں نا چیز نوبوں لمبا عرصہ عطا فرمایا اتنا لمبا عرصہ کسے مداخان نو نہیں ملیا نا متقدمین اچ نا متاخرین اچ جتنا بہن بھراما میں نو عطا کی تا یعنی توڑیاں دعائیں کہ انہا لج پالا دی کرم نوازی نال زندگی وفا کی تی اے محرم میں انتر محرم پڑھنا نتر سال ہو گئے زہرہ دی چند نو کری آگا سردار علی جان تو پوچھے گیا منگلہ ڈیم دیکھ فقیر سید فوت ہو گئے بہت بڑا داہل فقیر ہو گئے میجر پوچھ ہو گیا میں سنن لگا میں اٹھویں پڑھ دا ہوں میں ریٹائر بھی ہو گیا اس بندہ نئے بڑھ ہو گیا نئے دی پڑھ آئی اس فرق آیا راز کہ سید فقیر جواب اس فرمایا کہ خالق کائنات نے اپنی خدای چون بوں کچھ حصہ حسین نو عطا کی تو کرم نو دی آل محمد دی اس بے نیاز دی یہ کچھ حسین خالق دی اس کوٹ چون حسین اس نو کچھ عطا کی تا ہو ہے ورنہ من آنم کے من دانم بہت بڑا عطا ہے ہاں البتہ اے ہے کہ میں اس مظلوم دی ذاکری دی نہ کدھی غلط قسم چاہیے نہ میں کدھی روام عنوات جھوٹھی روایت پڑھئیے اس تو مولا نے محفوظ رکھوئے کہ تیرے کور مار کے روا منا وہ میرے صحتی نہیں جھوٹھا کچھ کتاب پڑھنا کتاب میرے نال ہون دی سفر چی نال رفع پڑھ دی رہنا جھوٹھے پڑھنا وہ کچھ ممبر دی لائی آنا ہون دی مجلس چھ میں جھوٹھا فضائل پڑھنا ہے اے جنہ دی رکو کوئی نہیں سجدہ کوئی نہیں قیام کوئی نہیں صرف ویدھے رہو تی عبادت صرف ویدھے صرف ویدھے رہو عبادت پہلی مسجد چھو نکل دے پہل حضرت مقداد دے موٹے تے حد تے کائنات دے رسول دا مقداد صحابی جان دے رسول تقریب بڑھنا اچھا کچھ لوگ انت پتا ہو سیں تے کچھ موامد انہوں نہیں پتا اے مقداد انہ چون شامل جنہ جنت شان دی باقی ساری دنیا جنت کان سکھ دی تے چون واس تے جنت چون کان سکھ دی سلمان ابو در مقداد مولا اہلی چار ان جنہ دی جنت سکھ دی مقداد موٹے تے تے پھر میں مقداد آج میں تے ایو جی عبادت دس کہ نہ کوئی خرچ کرنا پو نہ کوئی پڑنا پو تے تے ایک حاج دا سواب مل مجھے آنکھ لگیا مولا انہ کے مغداد ہو اکھی بھائی نہ ہنگ لگے نہ پھڑکڑی تے رنگ چاڑ ون یہ چوکھا پھر میں گھر پہنس کے مات پیو دا چہرہ بیکھیں ایک حاج دا سواب مل رہے جو اور اسے وقت میں اکثر نوجوانہ بچانوں مجھے تے گھر کرنا چونکہ میں کچھ دینا تو اے لفظ آدھ ودا میں کل پر تے نو اگر چھڑا گریجوئیٹ ہندہ ہون تا گریجوئیٹ تو کئی بلا آٹا ٹپی پہی تے پیو ان پڑے آئے تے پدر تھا گریجوئیٹ تو اکہ ٹپ گیا تے اگر بولن دا موقع بلے آ اسے جاٹ پیو نو تو پیاد بابا تو چھو خرب ہو کئی من دے نو بولن دے اس وقت بیٹھا نام تعلیم وعد گئی تازیم گھٹ گئی عزت والدین اگرچہ موضوع نہیں لیکن اچھ گل آگئی میں اکیتی بن جام حضور فرمین اگر کوئی شجدہ اللہ دی ذات اپنی ذات توں علاوہ جائز کرے ہا پہنچ گئے وہ سارے بندے پہنچ گئے ہو ننگ ہلا تسا نہیں پہنچ روی آلہ نہیں پہنچ گئے اگر اپنی ذات توں علاوہ اگر کوئی شجدہ خالق جائز کرے ہا تا بیوی نو حکم دے ویا شوہر نو کرے اولاد نو حکم دے ویا ما پہ ہو نو اتنا روی اے عزت والدین اور اتنا تک حکم میں اس وقت گلان کرنا اکثر کری ہمارے مجیدہ تھے چونکہ دوری ہو جائے بھئی ہر پڑھ دکھائے سون دی مجیدہ میں اینڈیا تقریر کر رہا کہ میں وا وا چھوک ہو داد چنگیاں مل چاس چنگی دیا وہاں تو میں یہ بنایا ہے کہ میں وا بڑی کر آ چکا ہوں اٹھائیٹ سال ہو گئے میں مظلوم دین ہو کری چھ میں اٹھائیٹ سال دیا داد لائے 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 کہ میرے کو ٹرک لتھے بھائے داد دے داد رکھنڈی یا آئی کائی نہیں لیکن کچھ ساتھ میں پوچھ ہی ہونا ہے انہا مسئولون ٹھہرو کچھ پوچھا جائے گا سوال ہو سی اوہ قوم دیا لیڈرہ کھلو ہزارہ تو گھاٹ ناؤ لیں داتا قوم نو کی دیتا ریش میاں بسترہ ہی ساتھ نو نیدر نا یا تیرے پیو دادے گدے ہی کائی نا ہی تا انہا قوم کارا تے چڑھا یا تا چھپنی کائی نا ہی تا انہا قوم کوٹھی ان لبنا یا تا انہا قوم انہا کہ دیتا ہے صرف ایک میری واو اپنی ذمہ باری یہ میری ساتھ کچھ چیز کہ گھنٹا صرف نار مرا کے دے وا وا کرا کے پیس جی گد کے لگ گئے ہی کوئی نا لے کوئی داڑھی رکھا ہونا جب کتنا ثوا پہ داڑھی منا مند اچھا لطف جی گالے ہیں نو یہاں سارے مذہب داڑھی سننا تھے علی دے مذہب چھ واجب کہ جائیں نراز تنے پہ ہوندے مذہب جعفری چھ واجب نان کے مذہب چھ سننا تھے سننا تالے ودا ودا کے بوری تو یا گھنٹ پائی تے واجب آلے رڑیاں کی تی ودے اس داڑھی دے مہین خلاف آلے پی شاب کر کچھ گھ دن پہ آلے او عذاب رات نو بچے نو پتہ لگ دا رہے اما دا مو ہے یا اب دا مو ہے واجب شاٹ کھ دا لیکن ادھے رڑیاں جتے واجب ادھے صفائی وہ نا کوئی نہیں لین دا کیونکہ ادھے ٹھندوے پاس مو کر سونی ہوں یہاں گل آگ سونی ہوں یہاں یعنی الٹر کوری منا تجھے کوئی سکھے ناریاں تے گل مکا ہو خیبر فتح ہو یا تے اہری پہ تکی تا مو ناریاں دی ہی دری اور میں حیران ہو تُس اچھو تھا پنجمہ دی پنجمہ روزہ پنجمہ روزہ کتالپور میں پچیمہ کہ بھئی تو سارا نے اسور دین تا پتائی نا اگو بزورگ بیٹھا بابا کوئی ست تیرہ سی سال دی عمر دا آکھر لگا دکو سارا اسور دین دے نہیں آند این تا اکا ساڑی تو بے پر وائی نک میں بہتو آنو نہیں آندے میں تا دا پہا بہتو آندے دے بسم اللہ بابا پہلا تونچہ دا چار باقی اگلیمیٹ دے دے رہے ہیں بابی سال دی زمین گڑین دے رہے ہیں بابی سال دین دی زمین گڑین دے پہ بند حسن اللہ گئے بہ دے مطار رہے ہیں یہ قطار پر زید ہو 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 نہیں پنجھتیر سال دی امار رہے تے ازول دین دا پتا کوئی اور ہو کر رہے ہیں کہ ہند دا کوئی نہیں نہ کوئی نہیں شرم آندہ ترین ترین بالان دے پیو ہو گئے ادھار چاہ کے ڈیڑھ دو ڈھائی لکھ روپیہ شادی تے کری رہے ادھار چاہ کے شادی تے دو اترائے لکھ لائر سے جیس سائر انہوں پرنایا اس انہوں غسل جنابت دا پتا ہی نہیں اور جیس انہوں نے غسل جنابت صحیح نہیں ہو دی اگر نسل ہرام دی طبیتہ کوئی سب دیتا نہیں کوئی ہو دی اے بچیاں سمیع کرو بچیاں ہوگئے پیش نماز ہوگئے عالم ہوگئے دیکھو نا میرے خیال دی ڈھیر لوگ زوار مولا دے نجاف اشرف ایک بزرگ عالم اوکھ رہے شفید ریش ایک بی بی ڈال ہون دی وہ بزرگ ہون دی شاڑی عورت سب دی انہیں بزرگ عالم ہون دی یعنی تو سانوں نجاف اشرف دی یا کربلا مولا پاک دی چون سال دی بچی تو لائکے نووے سال دی بڑھ دی عورت ہیں کوئی بچی ناکو بڑھ دی بجا تو بھاو نسل پرانی حرام دی ہوئے پھئی پچھنا نہیں پچھو علماء تو پچھو اپنے اگر گزردہ پتہ نہیں وزو صحیح کرو اپنا کلمہ صحیح کرو آقام شرائد چند زندگی پتہ کوئی نہیں کیل لگ وئی اور میرا دوائی مگنیا میرا مولا ظہور فرما میرا مولا ظہور فرما اور پچھنا گیا میرے خیال جناب امام نقی علیہ السلام در کل ہوئے جاؤ کتاب میرے نال کتاب میرے کل گڑی ڈیویٹ پئی غالبا جناب امام نقی علیہ سلام در ہاں مولا اجاز تار اطلاع مل دیئے کتاب پہتر دہ 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 دیئے جناب حسن اس کے علیہ سلام دیئے مدت پتہ کوئی نہیں کچھ علامات فرما مولا تل عرض ظلما وجور جناب زمین ظلم ستم نال فور بھری بیسی میرے پہتر دہ 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 انتہا ویسی ظلم دی جور دی اور نیڑے نیڑے آوے دیں یعنی ایتھو تک نراست نہیں ہو رہے نگل ناج مولا تک سند دس 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 پہلے آپ نے اس قابل بنا ہو کہ امام فرما ہو کہ میں ہون آنا کچھ آپ نے آپ بن بنائے ہو اس قابل ہاں مولا کہ پھر میں جان تس میرا کہ کم کم چالی بندہ بیٹھے ہو اید دس آئی واجب نماز کسی بندیاں پڑی نہیں گام فت نت نماز پھر میں جان چالی ہیں جو نماز نماز بندیاں پڑی دوائیں سہور دی بیٹھے دوائیں دوائیں سہور دھالو کہ امام فرما کہ میں ظاہر ہوں نہ شاڑیاں علام کم مز کم ہوں جوان آدمی دوائیں ہوں بندیاں بندیاں اس دنیاوی بات ہوں اے دنیاوی گلان جی بڑی ہوں دی پہن نہیں گلے یا جی گلے پیش نماز چند بس پہن دیں جی سہی آپ دیں کابل ہوں دیں وہ اگر قابل ہے تو اس مجھے مات کرائے ہو ساڑے مذہب اس مات دیاں کچھ شرطا ساڑی پہلی شرط ہے کہ ساڑا پیس نماز جاہل نہ ہوئے یہ پہلی شرط ہے اور ماف کرنا دوسری ساتھ ہے کہ ساڑا پیس نماز کم ظرف نہ ہوئے گھٹیا دیندہ نہ ہوئے جاہل نہ ہوئے گھٹیا کم دیندہ نہ ہوئے چند حرف پڑے ہوئے زوالین تے زالین دا پتا لکے دوبے قل تے قل اتنا فرق ہے قل تے قل دا کہ اگر آنکھو نا قل ہو اللہ تو دمینہ ہندہ کھا اللہ نو جڑا ہکے پہنچے ہو کھا کھا اللہ نو جڑا ہکے تے قل کہے دے کہ اللہ ایک ہے یعنی اتنا فرق ہے دیر دے زبر دے کاف دے نکتے ہیں تو اگر پیس نماز اپنوں نہیں پتا لگتا تھا پیس نماز اتنا فرق کرتے دے رکھئی ہیں اس وقت تے شاہد ہے کہ کم از کم تردہ جڑا جماعت کرنا ہوا تھا وہ اہل علم ہوئے اسے کوئی سمجھ ہوئے پھر سمجھا دی ہوئے آدل ہوئے عزل جان دے ہوئے کوئی انصاف کر دے ہوئے ابو یوسف ایک امام بن گیا آنا کہیں دا کسے دا حارون کی طرف وقت دا امام بن گیا دیر تھا رہا تیرے پیو مر گیا ترائے بھیرا آئے ایک دست دھیان نہ سننے پہو نا ترائے بھیرا آئے میں اکسدہ دو نات قبلہ سید محمد باکر دے الفاظ ہیں باکر ہندی جنہاں دی میں دو ساتھ جوتیاں جوڑی ہیں جس نجف اشرف دے علم آمانوں سبق پڑھائے ہیں اوہ سید باکر ہندی بات رجبانے دے سن انیس سو اچھتالی تلائے کے انہنجہ تک اٹھتالی تک میں آنا دی نوکری کی تھی جیسے کٹھے پڑھ دے رہے ہیں موری شاہد تیسے کٹھے اوہ آلماء قوم سیادہ جوڑے پہے ہیں نجف اشرفی جو گلی جو ایک صاحب کاری قرآن بیٹھا پڑھ دا تلوکھروں کے فرمانے کاری اینج پڑھ غلطیا پڑھنا غلط کے پڑھنا اس قرآن دی دستین ٹھپ کے کہ اوہ پھوں اس پوچھیا آنتا باکر الہندی تو باکر ہندی تلو نال اگر ساتھیاں کے جی اگر نجف دیا علماء دی غلطی کرتا تھا تو باکر ہندی کرتا تو انہن نے میں دو شاہد نوکری کی تھی خدمت کی تھی سکار اللہ میں باکر ہندی تو انہن نے یہ افراد ہوندے ہیں کہ تسی کم از کم اپنے آپ نو اس کم از دھالو کہ امام فرماوے کہ یا اللہ اے میرا ہے اور پھر اسے وقت جناب دے فرمانویے لکونو لنا زینن لا تکونو لنا شینن اٹھویں آقادہ فرمانے او محبو ہمارے لئے زینت بننا عیب نہ بننا صداے بندہ آری والا تکھےڑے تاش بولے نہیں صداے امام زینن اور عابدین دم ہوئے تکھے بھی نماز اور میں اسے واتے آدھو نا جتنا مصبہ ہیں چون مذہب شیعہ بلندے اتنیاں سے مباریاں مڑیاں رابر مننا نالا تھوڑیاں بالیاں غلطیاں امام زینن وہ غلطی ہوئے گزارہ ہو سکتا ہے تک قوم شیعہ او خوش قسمت قوم ہیں ہر کئی ذرہ بر ہیں میں کسی ذرہ بر مواجیتے ہیں نہ بھیڑاک ہے نہ توہین کیتی ہے کیوں گا جیڑا جہنو منیندہ انہوں نصیب ہوئے جیڑا منیندہ چنگا سمجھیندہ لیکن میں فکر مانا آپ سرنا کہ جیڑے رابر قوم شیعہ نو ملن او کسی قوم نہیں ملن دنیاں قومہ دے رابر نیک ہوسین شریف ہوسین پرہیزگار ہوسین نمازی ہوسین معصوم کوئی نہیں قوم شیعہ او خوش قسمت قوم ہیں جیڑے رابر دو نہیں چار نہیں چھ نہیں چودہ چودہ معصوم اسے وقت ہی دی جائے اسے وقت زمیباری نہیں بڑی اسے وقت زمیباری ہی بڑی پیر اگر کئی حقہ نماز چکا لئے نا پنجہ نماز ہیں چکا پیر مرید بچا چار نہ پڑے گزارہ ہو بہندا پیر جو دو نمازہ نہیں پڑی مرید انہوں کی لیکن اکھیائی اس مرید کہانے جو دفیر معصوم ہو گئے کوئی بندہ کائنات دا بکھائے کہ تریٹھ سال دی زندگی کائی نماز امیر المومنین دی قضا ہوئی ہے کوئی بندہ روح زمین تھے ثابت کرے اچھا ہون امیر المومنین دا بھی میں کھیڑا کرن سا اگر میں کوئی نمازہ اصلی امیر المومنین آج تریہ چوتھا دیارہ تسین سنین سنین شاہی مسجد دا لہور خطیب عبید اللہ امیر المومنین خطاب دیتا ہے مولانا ہون او سرے میں آنکھا وہ بھیڑا خرک ہو گیا تو ہڑا اگر سے خلیفی آنکھا تاہیں تے کام آئی تے وہ ہون امیر المومنین تے میں آ دونا جائل مخلوق نو آجان تاہیں اے پتہ ہی نہیں لگا پھئی امیر المومنین آدھے کہنے امیر المومنین دا پوچھنائیں تا شیعہ دے کہیں عالم تو ہی نہ پوچھ کہیں تو ہی نہ پوچھ مذہب شیعہ دے کہیں حسبی نسبی بال تو پوچھ او بال دتے تھیں کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کل نبی جہنڈی اٹھے کے تعظیم کریں اسنو دین اسلام پاک محمد آدھیں کہ جہنڈی پاک محمد اٹھے کے تعظیم کریں اسنو فقہ جعفریت پاک زہرہ آدھیں تیو پاک سین گہنڈی جتی جوڑ کے عقوں رکھے اسنو مذہب شیعہ امیر المومنین یہ لقب صرف اور صرف جناب مولا علی دا لقب امیر المومنین مومن آدم جناب حسن تب اتنا بہتا نہیں ہو رہی ہے آخری آخری ایک بات فضائل دی پھر محمد صاحب پڑھنا جناب حسن علیہ السلام نے اپنے صحابی ایک دیا چاہتا دیا یا امیر المومنین حسن بن اہلی یا امیر المومنین حسن بن اہلی مولا شنیا فرمیندن آج جاکھے وطناک وطناک مولا تو سی امیر مومنین امیر نہیں فرمیندن مومنہ دے امیر سی سارے ہاں لیکن اے لقب امیر المومنین صرف میرے بابی اہلی دا لقب اور کسی دا بندہ بندہ امیر المومنین بنیا جزی گھر جو ونڈی کہی رہی امیر المومنین حقیقت ہے سرکار امیر المومنین دا فرمان ہے کہ جس ملک الامال بن نیات ہر تمل دا تعلق نیت جس ملک دا سربرا بد نیت اسی اس ملک کی جو غربت رہنے کسی جس گھر دا سربرا بد نیت ہوسی اس گھر جو بھوک نہ نکل سی کچھ پہنچ گئی ہو میرے کل ڈھیر تھیان لوگ بیٹھی ہو سیاست دان ہی بیٹھی ہو سانو اللہ ملک دت ہو ہے پاکستان میرے کل سمجھ دار لوگ ہو جی تھے وہ نیم تن ساڑھ ملک دویا ملک اس نیمت اس ساڑھ ملک پتہ نہیں کتنیا نیمت ساڑھ سربرا وزیر آزم یا صدر جدان بایر ملک تلی یدی ہو ہندی کچھ دویا جی کچھ دویا ہونی شو دا عمران خان گئی آج ساودی آج دویا جی کوئی ست نیم تا چھ 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 نیم تا ملک تا نیم تا ماندی ساڑھ ملک بھوک نیم کیونکہ نیت بخیر تا نیت بخیر ہو تا دویا شاہن 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 آخری بات اتھوڑو نیت مکدی ہے کہ بایر نکلے شکارت گیا ترے لگ پیوز پانی پیوائے آج گوڑری بایر ٹھی میرے بات پڑھ نہ لیں شاہ جنی کے لیے رون دا دا کر آج اللہ اطبر یاد رسول اگر مکمل کر رہی ہے جناب امیر المومنین نیت دار مدار العمال بن نیات یمن دا بات شاہ جائیں جو گیا نا بایر اپنی ملکی آتا انگور دا بات بڑے تیار انگور انگور پانی پیوائے منٹرے لگی اپنی بیٹھی آئی اپنی رکھی پانی تو میرا سوار بھرن گیا چس میں دوں اگر اگر انگور تیار ہو کر اگر پانی پیر دنیا پی لگی بات بات شاہ رکھی اٹھانگور نال پیال پیال بات شاہ پیتا مر اٹھانگور نال وزیر پیتا بات شاہ وزیر درد وزیر بات شاہ درد اور اس نے کہا تیری اپنی ملکیہ تے اچھا یہ میرا باگ ہے ہاں پھر ان معاملہ بتا دیو معاملہ سمجھنے دی بھائیو نا لہا تو یہیں جانگے دیتے میں میں ہی تھوں دانت جانگے دیتے میں نہیں بتا لگتا معاملہ بتا دیو لگان اور اس نے کہا ٹھیک ہے جو تپاہنس کے نوکران وقصان میں اجران ہوں بتا دیتے توڑا لیکن اگر انہوں نے ایک ایک پیالہ ہوت پر ہون جو بھوٹری اٹھی وہ بھیانہالی پیالہ نہ بھریا ہون جو بھوٹری اٹھانہال پریا نپی 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 کے بھیانہالی پورا نہ بھریا پاٹساہ دٹھا بھر در بھر در بھر دٹھا بھر وہ آئے کہ شکر بانگیا پنجاب انٹر ہے اس نے کہا کہ یہ سمجھ توڑا میں نہیں کائنی آئی بہت کے راہ سے سنوڑا یہ ہے بھوٹریان بنجے دیتے تجربی زیادہ ہونے کہ گلہ میرے ہیں کوئی دیر لگ دیئے ہیں پہنی آن آخری بات نیت دی یہ تیمہین ہے وہی بھوٹری بھڈی بیٹھی ہے اسی ہے تو پچھنے آن اما بھڈی ایک راز ہے پانچ منٹ پہلے تھے تھے اٹھا اٹھا پھولانہال پیالے پھریں تو ہون بھوٹریانہال پیالہ نہیں پھریا اکینا کہ میرے پدرہ ہو پدرنے کتھ ہوں دے مسافر ہو پانچ ساتھ مین پہلے تھاڑے بات شادی نیت ٹھیک آئی سارے پہنچ گئے ہو یا کچھ بندے پہنچے ہو سارے اچھا جیڑا بندہ پہنچے تھی بات بولے نہیں نا آئے ہوں آنا کرے دلہ دہا بندہ تتی چالتے بھی چالے جنو سمجھ نہیں آئیو دہ نہیں بولے ہو دہا خدور کثور کوئی نہیں ہاں آکھا کہ میں معاملہ وعدہ دے ہو اچھا کہ جو تھی پانچ کو کم دسا ہوں اچھا انہاں کھوڑا نہیں کہ پیالہ ہو ہون بھوٹری بھی آنا لی پیالہ نہ بھریا اچھا کہ وہ آکھا چکر پہ گیا پنجم انٹر بات اچھا کہ پانچ میں پہلے بات شادی نیت چندی آئی اسے مقام کے جناب امیر المومنین اصلی امیر المومنین میں اگے کچھ دس ہی گیا تو نو لوگ انتے جو رولے پہ کھروتے ہیں امیر المومنین دی امیر المومنین دی امیر المومنین شیعہ بالدہ فاتھا تک دا اس تو پچھیں کوئر نبی جہن دی اٹھی کے تعدیم کریں او پاک محمد جہن دی پاک محمد اٹھی کے تعدیم کریں او دوان جہانا دی سینٹ جہن دی دوان جہانا دی سینٹ جتی جوڑ کے امیر المومنین نیجت بخیر ہو تو دعا مستجاب ہے چونکہ انہ دی نیجت غلطہ ہی بہت دائیں اتھا ہی مولا فرمایا ہے جس ملک دا سربرا بدنیت ہو سین اس ملک چو غربت نہ ہوئی سین جس گھر دا سربرا بدنیت ہو سین اس گھر چو بھوک نہ نکل سین اور میرے کوئر سیانے لوگ بیٹھے ہو شاڑے ملک چو اللہ نے بڑیا نعمتہ دیتی ہیں لیکن شاڑے وزیر آدم ہوئی تو باہویں صدر جدہ ہی باہر دیویا ہے جی کوئی میربانی کریا ہے اور نیتاں صحیح ہوں میں تو بھوک نکلے کوئی گلت ہم جا رہی ہے من ہر ایک صحابی یہ چوتھے آقا دا جہنے دا عبدین مولا دا ایک دو بات تاں جنہیں میں ضروری کرنا ایک تاں میں خود بھی عمل کرنا تاں اپنے عزیزاں زاکرہ نہیں اپیر کرنا چونکہ میں کافی بھضلوم دا پرانا مداخانہ میرا ہم زمان کوئی بھی نہیں کہ جتنے ان کوئی میرے عزیز ہیں انہاں نمی سالاں گزارش کرنا تاں خود بھی عمل کرنا کہ وصل اگر دیاں ما سومہ دا نا نچاؤ لکب نار تھدو اگر نا چاؤ توت علیہ السلام واجب ہوندہ ہے کیونکہ فرمجنے ہیں اب خلو الناس من لم یسلی علینا سب تم وڈا بخیل او بندہ کے ساڑا نا آویت علیہ السلام ناک اس بات تاں کیلی تقلیف ہوندی ہزیز ساڑیاں سین یہ سرزیانیاں زینب روندی پہیے سکینہ بھج دیاں دی لکب نار یاد کرو القابہ نار بڑی سین دیئے گاہلے مسافرہ شام دیئے بات اترام واجبے لکب نار یاد کرو چوتھے آقادہ صحابی منہ آل اکثر کولان باندھا اکثر مسائر شندا میں مسائر پہ شلو کرے نا دو چار منٹ لی تمہیں دیکھ اس تو بعد میں ترائے بینے وہ پڑھ کے دعا دیتا اپنے عزیز آلوم قائم دیتا اے منہ آل وطر ہوندے ہیں جی امام نبو ماں باندے ہیں امام دس سونا لوے صحابی سنانا لیو میں تو نظر رونہ ہی رونہ ہوں اسی چودہ سو سال تو بعد توانو مسائب سننے نہیں توانو رونہ آنڈا تو جی امام آپ پر پڑھ دیو میں اپنے مسائب آپ پر پڑھ دیو میں بات کمینہ رکھت ہون دیو سی آج اس پچھے آئیچا اس منحال ہاں مولا اے فرمائیو توانو دھیر تکلیف کتھ ہی ہوئی ہے اللہ بھائی بھائی گری زندگی گزر گئی توہ ڈیج پڑھ دیا نہ میں کدھی قسمہ چاہیا نہ کدھی میں آجتے یہ ترلے کیتے ہیں تو تیاری کیتے ہیں رونہ آنڈی دیو پٹھا آنڈی دیو نام ساڈا فردہ پڑھ نام رونہ ہر بندے آپ نے ہی حبادت کرنا گا قسمہ قرآن آنڈا انہیں ترلے آنڈا یہ رونہ نہیں آنڈا یہ تک جذبہ رونہ دا مدرون دے غم او سر پہنڈا جلہ دیتے او جل پڑھیں دی ہنجو پڑھیں دی ایک اکھنے در یہ بہر آنڈیا اے ہنجو جڑی آنڈیا حسین دے غم دیا اے اثر رکھ دیا اے گناہ دھوائیں دیا دوہ رون بیکار ہوندار حسین دے رون گناہ دھوائیں دار مولت میں نے دھیر تکلیف کیتے ہوئے میں دو بین آخری کھڑھو کے پڑھتا ہوں اے پہنڈیا دو باتن میں بہت کے پڑھنا فرمین در مجھتے دو قیامت آئین شامش قیامت آئین دو ہاں مولا دسے تو فرمین دن ہا تمہیں سون کہ جت ہوتا ہے تیری آواز پہنچے نا اگہیں دسیں تاکہ میرے محبی سون کے روئیں پہلی قیامت مجھتے اسے لئے آئیے جزاں چھیں گھنٹیں تو بعد یزید لائین نے نشے دیچ مخمور ہو کے سجے کبھے وے دویا تو بڑی بے غیرتی نالا دا کدے گئی یہ باغی دی بھین ایک دعا میں ہر مجھتے جو منگنا وہ ہونے منگدہ پہاں اور تو بعد میں نے مرجعات کوئی نہیں رہا دی تیر نہ میں مرحور کوئی لفظات نہیں وہ دعایے منگنا بجیرے اس دورت سن کے رون دیو مظلومہ دی داستان میری دعایے اللہ تو انہوں اپنے غمہ تو محفوظ رہا یہ پہلی قیامت میں تھا پھر میں نے میرا جگر پھٹ گیا تو میں نے کہا میرا اللہ میری تفوپی باب نالی کدینا ہی گولی اس بے غیرت نالک میں بولی اسی تیر مولا دوئی چون آل محمد رادر دربار جزید آورتا دختر جزید برگو دے جزید نشستا پھر میں نے جدا دربار جگئے ہیں جزید دی 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 پہو دی جھولی اچھ بیٹھی آئی اللہ تو ادھے نچ دے کھلے ہیں نچے دھول کھلوتے وقت دے ہیں جزید دی فتح دے اے ادھائی بیٹھی ہے بیٹھی تے خوش رہن دی بیٹھی ہے بے میرے ابو نو فتح ہوئی ہے پھر پتہ کوئی نہیں کون مریوی ہے کی ہویا ہے بس میرے ابو نو فتح ہوئی ہے وہ بیٹھی بیٹھی کافی دیر تو بات چون نظر کرد بردختر حسین ایدی ٹوردی ہوئی نظر حسین لید ہیتے پائے گئی اوہ شریفہ اوہ جزا نٹھا تو بیٹھی رہی وقت نظرہ نیسوں اٹھائیاں وہ دیو دائی رہی تے پہو دا ہاتھ نہ پیاس ہاتھ نو چھکی دے کہا دیئے بابا میں کی کہہ دیں نو ملنا چانییاں بدا ہونے لہی نا دے ہو کہہ دے رہے تن شازا دیئے پہو در وے کہا دیئے بابا میں نو قتل چکارتائیں میں ملساں میں نو بہوں پیاری پی لگ دیئے وے بابا دی بھولی یہی شکالے اللہ جانے ہیں دیا کرنا نار خون کیوں لگا ہوئے بابا یہ دیا بچے انہوں تک قید کوئی نہیں کریں داتوں تھا کیوں قید کیتا تو بابا میں نو ماری چھوڑتا ہی میں ملساں جیدہ میں اچھی گل کیتی ہے لہین مجبور ہو گیا آدھا تمہیں تنگ پہ کریں نہیں ٹھیک ہے بانج لیکن اسے نکی کہہ دیں نو ملیں اور کسے والی بی بی درنا بنجیں آدھیے میں ملنا ہی اسے نویں میں ویسے ہی ہوتا ہوں کیوں جا من روسی شریفہ ہو اور میرے سننے شیعہ بھراما ہو جدا کنیش دی تھی تخت اولان دی پہی ہو سی تے کائنات دی ہیں شہزادی ہیں بیدھی ہیں کھلی ہیں ہو سی شریفہ آگی نہیں گئی سدھی آئیے معصومہ دیکھ معصومہ دے چہرے دے رٹھا اے چہرے دے رٹھا ہے معصومہ موہی دے چکیت اے ادووے کھن لگیے معصومہ موہی دے چکیت جدا دویں میری سینڈ نہیں موہی کھنڈت اپنی توہین سمجھی سینڈ چولے تیاتھ رکیا دی آہن تے بین تر رئیس اندر رکے فلا تنظر نہیں تم کڑے رئیس دی دیئے میں تیرا موہی دنیا مینو بیر ٹھڑی نوہ دے سینہ دیئے میں اس رئیس دی دیا جہندے کپڑے جنہ دی چھوائے جہندہ مارا محمد بنیا جہندہ دردی جبریر بنیا بدا ہونے ہون دو بین میں کھڑوکے پڑھ دیں بدا ہونے دیا میں ہر میزہ دی منگنہ جیڑے اس دورے سن کے روندے ہو مظلومہ دے غم میری دعائی نے پرانہ دو کھڑا مظلوم دا بایش آلہ اپنے غمہ دیں نہ رو یہ سوالے بچی مجبور کیتا ہے جب بھائی میں نے ماری چھوڑے تاہی میں ملسا اس سے ملون مجبور ہو گیا اذا تو ان تنگ کرنے دی پہیں وہاں جنہ مل لیکن ہور دے کھڑا ہی نوہنے آدھیے میں ملنے ہی اسے نکی کہے دیں کہ جب اکتو اسی شریفہ ہو جہندہ کنیز دی دی لاندی پہی یا سی تاکتو شد دیاں کھڑیے ماسو مہ جگے نظر اتی رہے سینڈ مونڈٹھا ماسو مہ موہ دے چکیتا اے اتنو بے کھڑڑ گئے ماسو مہ موہ دے چکیتا جہ دانتوں ہیں میری سینڈ نہیں موہ کھڑڑتا پہنیتاو ہین سمجھ سینڈے چولے تی آتھ رکیاں دیاں تیو انتر رئیش وہاں تندروں کے بلا تندر نہیں تو کھڑ رئیش دی 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 ہیں میں تیرا موہ دے چکیتا سینڈہ دی ہیں میں اس رئیش دی دی ہیں جہ دے کپڑ جنتی جوائے ہیں جہ دا مہ را محمد بنیا جہ دہ دردی جبریل بنیا بلاہ ہون کے دن جو بخار نکل گیا تھا وہ چاہی ربانہ میں بادشاہ دی دیاں کہ تیرے ماسو مہ آکھا میری پیودے کپڑ جنتی جوائے ہیں ہون سینڈے چھے پاہن پاہنیاں پاہن پاہن پاہ کے دی یہ کہہ دے تو میری سہیلی بڑھن تو میرے بہن پیاری پیش لگی نہیں ہے تو میرے نالٹ اور میرے محلے جو اسے سون سونے کپڑے پہلے جڑتنوں پسند آگے تو پا لائیں سین نے ٹم کر کے آ دیئے کنیزاں دے کپڑے پاونے ساڑی توہین ہے کنیزاں ہشی جوڑی ہیں کنیزاں سین نے آ دیئے توہندہ دی دینوں شریفہ و جدہ مادنہ سونے آدھا ہشی جوڑ کے آ دیئے اللہ نے نانت داد میں ہندہ دی دی یہاں تے توں کے شریفہ دی دی سین نے دیئے میں اس غریبہ سین دی دی یہاں جنہوں تیرے پہ حضورم نال مرایا آخری لفت ہے ہشی جوڑی نال پہ رکھتا ہشی جوڑی نال پہ ہشی جوڑی نال پہ دیئے میں انٹرہ دیا 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 جو میں کوئی باگی مرایا مرایا رسول دپو تری شرم نو آیا یا نو آیا ہون پہ میں مینوں کتا چکار ایدائی بیسا جیسے نیڑے آئیے ماسو ماندے سینہ دی انا آمتہ بذر پہ ظلم کری توں بادشاہ دی دی آدی اوان میں مہیونا مندور حسین دی دی کوڑے جلے تے میں تخت با مالک گری بازت قبول فرمائے شوائے گم حسین دی کوئی گم نہ بکھو مولدبانی دی محنت قبول فرمائے ماشاء اللہ کاریول کا سائد شہنشاہ فضائل و مسائد سید موسیقی بیسی 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 موسیقی